ہلو گائز ویڈیو میں میں ایک ویڈیو میں میں نے کچھ دینیمک ویب سائٹ کا آپ کو بتایا تھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر کوئی ویب سائٹ آپ کو نیویگیٹ نہیں کرنے دیتی ہے جس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے جیسے یہ ایک ویب سائٹ ہے میرے پاس g2.com اب آپ اس کو سمپلی اگر میں اپنے ونڈو کے اندر سمپل براؤزر کے اندر میں نے اس کو اپن کیا تو اب میں ایسے کرتا ہوں اس کو نیویگیٹ کرتا ہوں میں نے ص�وی کے اوپر کلک کیا اس کے علیمٹس کے اوپر میں نے کلک کیا تو میں رو پاس یہ چیز کھول گئی ٹھیک ہے میں اب اسے کرتا ہوں اسی کیکٹیگریز میں جاتا ہوں یہ ایسا ہے اس کے بعد میں اس کے پرائسنگ میں جا رہا ہوں کھیک ہے میں اب میں کیا کر رہا ہوں میں بیسیکلی اس ویب سائٹ کو ایساٹ کو اپن کر رہا ہوں ڈیفرنٹ لینکس اور پروڈک پیجز کو میں اوپن کر رہا ہوں اس پروڈک پیج کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ مطلب مجھے بالکل بھی انٹرپٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور میں اس کو سمپلی نیوگیٹ کر رہا ہوں اور نو پرابلم اٹھا تو اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر میں سیم سلینیم کے ساتھ کروں تو کیا یہ مجھے بلوگ کرے گا کیا یہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ میں سلینیم ہے یا نارمل پرسنل نیوگیٹ کر رہے تو اس کے اندر میں اس کو یہ بیسکلی کیا یہ chrome is being controlled by automated test software یہ بیسکلی یہ ونڈو جو ہے وہ کھلی بھی ہے شیل کے اندر سلینیم سے ٹھیک ہے یہ سلینیم سے شیل کے اندر میں نے کھولی تھی تو یہ وہ ونڈو ہے جو کہ میں use کروں میں اب یہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو refresh کیا تو یہ refresh ہو گیا ٹھیک ہے تو what happens is کہ جب میں اس کے اندر کوئی بھی چیز کھولتا ہوں تو وہ بیسکلی سلینیم کے درو کھول رہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جی ٹو کو اس کے اندر اوپن کرتا ہوں جو کہ ویب سائٹ میں نے دوسری ونڈو کے اندر اوپن کی بھی ہے اوکے cookies جی ٹو کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر اچھا اس کو میں نے اوپن کیا سیم اس نے وہی پیج لوڈ کیا ٹھیک ہے اب میں اس کو اوپن کروں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ایسا جس کی وجہ سے اس کو یہ لگے کہ میں سیمپلی میں نے اس کے پر کلک کیا اب یہ دیکھیں اس کو لوڈ بھی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا کرتا ہوں فردر آسانی کے لیے میں ڈریکٹ کٹیگریز میں جاتا ہوں اس میں سے کٹیگریز کا لنک کپی کر لیتے ہیں اب میں سیم اس براؤزر میں اس کو اوپن کر رہا ہوں تو اس نیوگیشن میں کوئی انٹرپشن نہیں آ رہی ہے لیکن جب میں یہ سیلینیم والے ویب ڈرائیور میں اس کو اوپن کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس اس میں اس نے ریز کر دیا اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ کو کس طرح سے آوائٹ کریں گے یہ میرے پاس کیپچہ آ جائے گا جب میں اس کے پر کلک کروں گا تو یہ مجھے کیپچہز یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپچہز ریز کرتا رہے گا سم ٹائمز اپروو ہو جاتا ہے لیکن موسٹ اپ تا ٹائم جو ہے وہ اس کو سیم ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیپچہ پیس ٹینڈ بھائی اب یہ دوبارہ اس نے دے دیا ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں بیسکل یہ مجھے اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ یہ سیلینیم کے اندر وینڈو کھلی ہوئی ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں جاتا ہوں کیس کے اندر بیسکل یہ کر رہا ہے کہ یہ کوکیس کو ٹریک کر رہا ہے میں کوکیس کو ریموو کرتا ہوں اب جب میں اس کو کٹیگریس کو اپن کر رہا ہوں تو یہ اس کو بتا چلے گا کہ یہ میں فرس ٹائم وزٹ کر رہا ہوں اپسائیڈ ہر دفعہ اگر میں کوکیس کو ریموو کر دوں ٹھیک ہے میں نے یہ فردر کلک کے پھر یہ چیز آگی اب میں اس کو دوبارہ کوکیس کو ریموو کر دوں اچھا اس میں کوکیس اوکی میں نے کہیں دیکھی تھی گیٹ سٹارٹڈ نوی گیٹ نوی گیٹ نوی گیٹ کوکیس یہ کوکیس اچھا اب یہاں پہ میرے پاس کچھ آپشنز ہیں کہ میں یہاں سے اس کوکیس کو ڈرائیور ڈرڈ گیٹ اپ میں یہ کہوں کہ اچھا یہ میرے پاس آپشن ہے کہ چونکہ یہ میرے پاس کھولا ہوا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈرائیور ڈرڈ گیٹ کوکیس تو یہ ساری کوکیس ہیں جو کہ اس نے جو جو کہ یہ میرا براؤزر جو ہے وہ سوری یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ٹریک کر رہی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کوکیس کو ڈلیٹ کرتا ہوں ڈرائیور ڈرڈ ڈلیٹ کوکیس ٹھیک ہوگا یہ ڈلیٹ آل کوکیس کر دیا میں نے جب میں اس کو میں نے ابھی اس کے اندر اس کے اندر مینویلی کوکیس کو ڈلیٹ نہیں کیا میں ایسا کرتا ہوں ڈرائیور ڈرڈ ریفریش کرتا ہوں اب یہ ریفریش ہوگا اب یہ اس نے اوپن کر لیا اب میں ایسا کرتا ہوں اس میں سے اس کو لوگ ایٹ کر کے اس کو اپن کرنے ہی کوشش کرتا ہوں ٹیکسٹ کو کپی کرتا ہوں ٹیکسٹ ہی یوز کر لیتا ہوں یہ تھوڑی کاملیکیٹر ویب سائٹ ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سکرپ کرنے میں جب آپ سکرپ کو لگائیں گے وہ تھوڑا ٹائم زیادہ ٹائم کنزیوم کرے گا لیکن یہ ہے کہ یہ پوسیبل ہے اوکے میں ایسا کرتا ہوں ڈرائیور ڈارٹ فائنڈ ایلیمنٹ بائی ایکس پاتھ اوکے اس میں میں کنٹینز یوز کرتا ہوں تاکہ میں اس کو ایک سٹیٹ کر سکوں کنٹینز اوکے کنٹینز اوکے کنٹینز سوری یہاں پہ اٹھر ہے اٹھنی یوز ہونا ٹیک اور ٹیکسٹ یہ اس نے لکیٹ کر لیا اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو اوپن کرتا ہے کلک ہو گیا اوکے اوکے اوٹ ہیپنڈ ہے اوکے اوکے اس کو پھر کلک کر رہا ہے اگر اس کو اوپن نہیں کر رہا کیوں ٹیک انٹرسیپٹڈ ایس ناٹ کلکی بل پھر کسی اوپنٹ پہ بھی جیز آپ پھر یوز ہو آوے جس کی وجہ سے اس کو کلک نہیں کر رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کا جو لنک نکال لیتے ہیں ڈارٹسکریش اوکے اس کو اوپنے انسپیکٹ پہ جاتے ہیں اس کو ایلیمنٹ کو اوکے یہ کیا ہو گیا اچھا تو یہ میرے پاس آ گیا یہ آئیٹم پر یہ بیسکلی اس کا پروڈکٹ اس کے اندر لنک نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں وہ ٹیگ یوز کر لیتے ہیں جس کے ادھر لنک کو میں یہ کلاس یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس آ جائے گا اے ٹیگ اس کو یوز کر کے میں چونکہ ویسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اے ٹیگ کے اندر نام مینچن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کلک ہو جاتا ہے اس کو بھی کلک ہونا چاہیے ویسے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسیس کر لیتے ہیں اچھا یہ کلاس میں نے کپی کر لی اور اس کو ریموو کر دیتے ہیں ہم اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا چیز ہے ڈیو ہے کہ کلاس ایکوز ٹو یہ چیزی کلاس ہے ہمارے پاس اس کو کلک کرتے ہیں ایک کس کے یہ کلک کبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو لوکیٹ کر لیتے ہیں پہلے یاپس موجود ہے اس کے بعد ہم نے يوز کیا کرنا ہے اس کے نیچے ایک یٹ کہ میں ہمارے پاس ایک ایٹریبوٹ ہے جس کا نام ہے ایچ ڈیوٹ اوکے گئٹ ایٹریبوٹ ایٹریبوٹ کا نام بھی منشن کرنا تہا ساتھ میں ہم نے دکالنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایٹریف آگیا تو طورا تو اب ہیسے کرتا ہوں کہ اس کو ایٹیف کو گیٹ کرتا ہوں اس لنک ہے یہ بیسیکلی جب میں نے اس کو یوز کیا تو اس نے کہا کہ اس نے کوکیز چونکہ ٹریک ہو رہی تھی تو اس نے اس کو نہیں کیا آپ کوکیز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بہت سے اور بھی طریقے ہیں لیکن اس کے اس میں ہم سیمپل سم ٹائمز آپ کوکیز کو ڈلیٹ کر دیں تو اب تب بھی آپ اس کو نیوگیٹ کر سکتے ہیں پیچ کو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو واپس اسی پیج پہ جاتا ہوں میں میں بیوک آگیا اس پیج پہ آپitet کی کو گشت کے کرنے پر میں improvements کو رمو куда تو اس میں یہ ہے اس طرح کی ویب سائٹ جب بھی آ جاتی ہے تو اس میں اگر آپ کو navigate نہیں کروا رہے ہیں تم یہ جب اینکو گرویٹ کرنا او съی پہلے آپ کو کوکیز οπο KENNETH کی میں نے اس کو گٹ کی ہیں ابھی یہ پیج اوبن ہو سکتا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولئے گا اگر آپ کو کوئی بھی کوئی سکتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ایشو ہے میں فردر ویڈیو بنا کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا ایکسپات میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے یا کوئی بھی دوسری چیز ہے جس میں آپ you are having a hard time understanding تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی help out کر لوں گا تو thank you for watching heaven is safe